معزز سامین و حضرات السلام علیکم میں ہوں سید محمد حسین جعفری مرکزی جنرل سیکیٹری علم و عدب اکیڈمی پاکستان اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسا نوجوان باصلاحیت آرٹسٹ موجود ہے جو رنگوں کو زبان دیتے ہیں اور انہیں بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں جناب بابر علی عظیمی صاحب السلام علیکم کیسے ہیں بابر علی عظیمی صاحب امید ہے خیریت سے سب سے پہلے ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فن مصوری کا شوق آپ کو کیوں کر پیدا ہوا کیسے پیدا ہوا اور کب سے آپ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے فن مصوری کا جو شوق مجھے بچپن میں جب تیسری جماعیت میں تھا تب سے ہے اور زمانے میں مجھے بس یہ تھا کہ کارٹون بنانا اور گروں پہ جیسے دیواروں پہ کوئلے سے لے کے بنانا یہاں تک مجھے علم نہیں تھا کہ مجھے رب پاک نے سلاحیت سے ناغازہ ہوا ہے تو ہمارے جو ٹیچر تھے اس زمانے کے پرائمری کے انہوں نے ایک دفعہ میرے کچھ یہ ٹرائنگے سے بچکانہ دیکھے تو انہوں نے کہا بیٹا آپ میں تو رب پاک نے یہ سلاحیتیں دیئے آپ کہیں سے یہ ٹرائننگ لیں اور تھوڑی آپ سکی گائلنگ لیں تاکہ آپ مزید اس میں نخواہ رہا ہے کچھ آپ ڈرائنگ میں امپروو کریں اس کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میں مصوری یا ڈرائنگ کر سکتا ہوں کیونکہ ایک تو قدرتی طور پر شوک اندر میں ایک آرٹسٹ تو موجود تھا تو اس کو بہانہ چاہیئے تھا اس کے بعد میں نے اپنے والد صاحب والد مہترم سے جو ہے وہ رجوع کیا کہ اب مجھے کہیں کوئی باقاعدگی سے سیکھنے کے لئے آپ بٹھائیں تو یہاں ٹرنو محمد خان میں کوئی آر کا کوئی اتنا انسٹیٹوٹ وغیرہ تو نہیں تھا تو یہاں پہ ہمارے زمانے کے جو مشہور اسطار تھے سائن بو بناتے تھے تو مجھے ان کے پاس سیکھنے کے لئے بٹھایا مہترم اسطار عاشق علی صاحب اور وہاں پہ اسطار عثمان علی خاصق علی صاحب انہوں سے پھر میں باقاعدگی سے کلم برش کس طرح چالانا ہوتا ہے یہ تعلیم دی ماشاءاللہ بہت خوب بابر علی عظیمی صاحب کیا بات ہے میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا نام بابر بابر یعنی ایک جرہ تو ایک بابر علی عظیمی اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے حاصل میں بابر علی کا والد صاحب تھوڑا انسپائر تھے مغلیزم سے تو انہوں نے سب بیٹوں کے نام باشوں والی رکھے ستندر علی بابر علی ناصر علی آسر علی تو اس حساب سے بابر پھر میں نے بیچ میں تخلص جو نکنیم ہوتا ہے بابر علی صاحب کافی ٹین تک وہ تھا میرا تو ایک دفعہ یہ دو آزار سات کی بات یا آٹ کی بات ہے تو میرا پہلا بڑا شو ہونے والا تھا کراچی میں تو اس ٹین میں میرے مرشد کریم عظیر شمسوری نظیمی صاحب ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بیٹا آپ عظیم ہوں لکھا کریں کہ ہمارے سلسلہ ہے سلسلہ عظیم ہے صحیح تو اس دن سے مرشد کی طرف سے مجھے تحفہ ملا ہوئی عظیم بابر علی ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ یہ فنی مصوری کا شوق کیوں کر آپ میں پیدا ہوا تصویر بنانے کا تو سب سے جو میری آئیل آن بورڈ پہ پہلی تصویر تھی جب آئل کا اتنا مجھے بیٹھے میرا موڑ ہوا کہ شاہ عبداللکٹی بٹی رحمت اللہ اللہ کا جو اس بچکان میرے پاس ریکارڈ بھی فٹوگراف تو بلکل کم سے موڑ بھائے کیوں کارٹون بناتے اچانک پورٹریٹ کا موڑ ہو گیا تو پورٹریٹ میں پر یہاں پہ حسین کے سینئر ہیں محمد تو ان کی ایک تصویر بنی ہوئی تھی کھائی شاہ عبداللکٹی بٹائی کی تو ان کا ریفرنس لے کے میں اس بچکان ایج میں وہ شاہ عبداللکٹی بٹائی کا جب مجھے ٹھیک سے برش پکڑنا نہیں آتا تھا تو اس عمال میں سر نے سر آیا انکریش کیا مصبری کا سفر بہت طویل ہے یہ کہنے کہ یہ سمنگر ہے سمنگر سے بھی گہرا ہے تو یہاں تو بڑے بڑے جو جس کو کہلے ابھی تک وہ کناروں پر دیتے ہیں میری تو کوئی اوقات نہیں ہے یہ تو مولا کے احسان ہے کہ کچھ نہ کرتے رہے میں مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ میں کوئی سچے لگن سے مہیند کرتا ہے امہداری سے اور کسی کام کے لیے عشق کرتا ہے تو ساری چیزیں لگا لیتا ہے یہ منزل آسان کرنے میں تو یہ رب پاک کرم ہے کہ مجھے کام سے زیادہ مسئل افضی مبی ہے یہ بتائیے کہ آج کی سب ہی تصاویر جو یعن نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں سب ہی تصاویر ایک سے بڑھ کر ایک ہیں کیا خوب آپ نے تخلیق کی ہے تو لیکن پھر بھی کوئی ایک ایسی تصویر جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو تصویر کا تو یہ کہلیں کہ اس طرح شاعر ہے جب شاعری کی آمد ہوتی ہے یا نزول ہوتا ہے تو فیش صاحب کا بڑا مشہور واقعہ ہے جس زمانے میں ان پہ کوئی الام ہوتا تھا تو کمی اس بارے میں کہ جو نظم آتے ہیں یہ ایسے ہوتا ہے کہ یعنی ایک بچے کی پیداش ہوتی ہے ایک شاعر سے لفظ نکلنا ہوتا ہے تو اب بچہ ہوتا ہے پینڈنگ اسی پر ایک شاعری رنگ ہوگی تو اس پر ہم یہ کہلے کہ ساری پینڈنگ میں ایک وقت ہوتا ہے ان سے پیار بھی ہوتا ہے دوسرا ہے کہ آرٹسٹ کی ایک نیچر ہوتی ہے وہ کبھی اپنے کام سے سیٹی فائد نہیں ہوتا مطمئن نہیں ہوتا جب بنا رہا ہوتا تو پیار بھی کر ہے اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ نے یہاں پہ کر دی ہے اس سے آگے میں کچھ نہیں بنا پاؤں گا رب پاک اس میں ایک سرابی کا ٹیسٹ رکھا ہے جیسے دیکھیں آپ کو دور سے چند مکتی پینڈنگ بھی شروع بھی تو بگو ہی اچھا آج آپ ماشاءاللہ بی بی بادشاہ عزادی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اہاتے میں موجود ہیں آپ کے فنپاروں کی نمائش علم و عدب اکیڈمی نے آج کی شام آپ کے نام سجائی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اپنے خیالات کا میرے لیے تو یعنی سب سے بڑی ایک کچھ نصیبی کیونکہ اتنی پاک ہستی ان کے آنگن میں ناچیز کی پینٹنگوں کے ایکزیبیشن بھی ہو رہی ہے اور جو شام منائی جا رہی ہے تو میں ناچیز گناہ گار تو کچھ ہی نہیں اس سے بڑا اور مولا کا کیا کرن ہوگا کہ مجھے یہاں پہ جو سائن مہروان شاہ شمسی انہوں نے اتنی محبت سے اتنی خلوس سے ہمارے پاکستان عدب اکیڈمی کے روران بھی ہیں اور ان کا یہ بڑا قدم ہے کہ ہم جیسے جو آرٹسٹ انٹیئر میں ہیں یا اور مختلف کیونکہ میں نے دیکھا کہ کافی ایسے سے ہمارے آس پاس جو بھی ہیں آرٹسٹ فنکار شائر جن کو بھولے ہوگئے ہیں چھپے ہوگئے ہیں وہ اور ہم نے بھلایا ہوگا ہے اور سائن بچ ماشاء اللہ ان کو باقائدگی سے پیار فارم دے رہے ہیں اور ٹرنگو من خان میں اس طرح کا کوئی بھی پیار فارم نہیں ہے مجھے بہت ہی یعنی ایک خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان علم وعدب اکیڈمی اس میں مہربان شاہ شمسی تبریزی انہوں نے ایک اچھا قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے اور ہم جیسے آرٹسٹ جو انٹریسن میں رہتے ہیں اور ان کو جو کام عوام تک اور دنیاوی لیول تک پہنچانا اور اس کو ایک پذیرائی دینا سب سے بڑی بڑا تھی ایک فنکار کا سرمایہ ہوتی ہے اس کو عزت ملے اور میں کہتا ہوں کہ اگر اسی درتی پہ عزت مل لی ہے آرٹسٹ کو تو اس سے بن کر اور کہہ جائیے میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو فن مصوری سے لگاؤ رکھتی ہے انہیں آپ کیا میسیج دینا چاہیں جوان نسل ہے آرٹ سے جن کو بھی ہے کسی بھی آرٹ میں موسیقی بھی ہے شاعری بھی ہے مصوری سب آتی ہیں اس میں محنت کریں نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں محنت کریں نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں ماشاءاللہ آج آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ نوجوان اور باصلاحیت آرٹسٹ نے اپنے دل کی باتیں آپ کے سامنے رکھی اور کس خوبصورتی سے انہوں نے فن زندگی کو گزارا یہ سب آپ کے سامنے پیش کیا علم و عدب اکیڈمی پاکستان کا یہ مقصد ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے فنکار جو چھپے ہوئے ہیں انہیں روشناس کرانا پوری دنیا کے سامنے لے کے آنا کیونکہ ان کی محنت سے ہمارے ملک کا نام روشن ہو رہا ہے میں جناب بابر علی عظیمی صاحب کا بہت ممنون و مشکور ہوں اور دعا گو بھی ہوں آپ کے لئے کہ خدا آپ کو بہت ترقی دیں اور انشاءاللہ پھر کسی سیلیبریٹی کے ساتھ پھر کسی باسالاہیت فنکار کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ